اسلام علیکم میں ہوں اسرد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرد علی ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وٹس ایپ کی دس ایسی سیکرٹ سیٹنگز اور دس ایسے فیچرز کے بارے میں بتاؤں گا جو دوزار تیس کے لیٹسٹ فیچرز اور سیٹنگز ہیں اگر آپ ان سیٹنگز کو جان لیں گے تو وٹس ایپ کو استعمال کرنے کے حوالے سے آپ کا ایکسپیرینس پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا دوستو وٹس ایپ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ فروری دوزار بیس تک وٹس ایپ کو استعمال کرنے والوں کی تعداد پوری دنیا میں دو عرب سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے یعنی کہ دنیا کی ٹوٹل عبادی جو ہے وہ آٹھ عرب کے قریب ہے اور آٹھ عرب عبادی میں سے صرف دو عرب عبادی جو ہے وہ وٹس ایپ کی سارپین ہے یعنی ہر آٹھ میں سے دو لوگ پوری دنیا میں وٹس ایپ کے یوزرز ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ہی ریکویسٹ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اس ویڈیو کے لیے لائکس کا جو ٹارگٹ ہے وہ دس ہزار لائکس کا ٹارگٹ ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ یہ ٹارگٹ ضرور پورا کر دیں گے دوستو نمبر ٹین پر ہم نے وٹس ایپ کے جس نئے فیچر کو جگہ دی ہے وہ دوزار ٹیس میں ہی وٹس ایپ کی جانب سے انٹرڈیوز کروایا گیا ہے اور یہ فیچر ہے پول کا یعنی کہ آپ پول جنرینٹ کر سکتے ہیں یعنی ووٹنگ کروا سکتے ہیں تو جناب پول جنرینٹ کرنے کے لیے سمپلی آپ سب سے پہلے اپنے دوست کی چیٹ میں جائیں اور چیٹ میں جانے کے بعد سمپلی اٹیچمنٹ والے آپشن پر کلک کریں اور جیسے ہی آپ اٹیچمنٹ والے آپشن پر کلک کریں گے تو نیچے آپ کو ایک پول کا جو آپشن ہے یہ نظر آئے گا آپ نے پول پر کلک کرنا ہے اور پول پر کلک کرنے کے بعد سمپلی آپ نے وہ کنڈیشن اوپر سیلیکٹ کرنی ہے اور جس کنڈیشن پر آپ ووٹ کروانا چاہ رہے ہیں اور نیچے جتنے بھی آپشن ہیں دو تین چار پانچ جتنے بھی چاہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ سن کر سکتے ہو اور سمپلی ایک ٹیپ سے کوئی بھی اس پر ووٹ کر پائے گا دوستو نمبر نو پر ہم نے ویٹس ایپ کے جس نئے فیچر کو جگہ دی ہے وہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے دوستو اگر آپ کسی کو بھی ایک کوئی فوٹو بھیجتے ہو کوئی بھی تصویر بھیجتے ہو تو اب وہ دوست آپ کا تصویر دیکھنے کے بعد اس کو سیو نہیں کر پائے گا اور تصویر اپنے آپ ڈلیٹ ہو جائے گی یعنی کہ صرف اور صرف وہ آپ کی بیجی کی تصویر کو ایک ہی بار دیکھ پائے گا اور اس کے علاوہ وہ سیو نہیں کر پائے گا اچھا اب آپ کہو گے کہ یہ تو فیچر پرانا ہے اس میں نئی بات کیا تو دوستو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پہلے یہ فیچر تھا لیکن اس میں سکرین شوٹ لینا پوسیبل تھا لیکن اب آپ اس فیچر کو استعمال کرتے ہوئے جو بھی تصویر بیجو گے وہ صرف اور صرف ایک ہی بار ڈسپلی بھی ہوگی اور اس کا سکرین شوٹ لینا بھی پوسیبل نہیں ہے تو اس کے لیے سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک تصویر جو سیلیکٹ کرنی ہے اور اس کے بعد یہ جو ون کا نشان ہے اس کو ٹیپ کر دینا ہے اور سینڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں آپ سکرین شوٹ لینے کی جتنی بھی کوشش کریں لیکن سکرین شوٹ نہیں لیا جائے گا اور یہی سب سے زیادہ اس میں سکیور بات ہے دوستو نمبر ایڈ پر ہم نے جس فیچر کو جگہ دی ہے ورڈس ایپ کا یہ فیچر بھی بہت کمال کا فیچر ہے اس فیچر کے مطابق اب آپ اپنے آپ کو بھی میسیج کر سکتے ہیں جی ہاں جناب اب آپ کے نمبر کو ورڈس ایپ پروپر ریکوگنائز کرتا ہے اور ورڈس ایپ آپ کو یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ اپنے ہی نمبر پر میسیج بھیج سکتے ہیں تو اب آپ کہو گے کہ یار کوئی پاگل ہی ہوگا جو اپنے آپ کو میسیج بھیجے گا تو جناب اپنے آپ کو میسیج بھیجنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو بھی اپنے آپ کو میسیج بھیجے ہوگے اپنے نمبر پر وہ نوٹ پیٹ کے طور پر آپ یوز کر سکتے ہو مثلا کئی بار آپ کو کوئی چیز یاد رکھنی ہوتی ہے تو آپ اپنی ہی چیٹ ونڈو میں اپنے نمبر پر جو میسیج بھیج ہوگے وہ آپ کے پاس ایک نوٹ پیٹ کی صورت میں سیو رہے گا اور آپ بھولو گے نہیں آپ ریمائنڈر کے طور پر جو ہے وہ کر سکتے ہو اور اس کے لیے سمپلی جو ہے آپ سمپلی چیٹ ونڈو میں جائیں اور اپنے کنٹیکٹ کو یو کے نام سے سیلیکٹ کریں اور یو جو ہے وہ ویڈس اپ اپنے آپ ڈال دے گا اس کے بریکٹ میں اس کا مطلب یہ نمبر آپ کا ہے اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ نمبر سب سے اوپر ہی اورگنائز ہوگا اور سب سے پہلا جو نمبر ہوگا وہ آپ کا ہی ہوگا جو کہ ویڈس اپ اپنے آپ اس کو سب سے اوپر جو ہے وہ ڈال دے گا آپ نے اس پہ ٹیپ کر کے جو ہے اس کو یوز کرنا ہے اور جتنی بھی چیزیں چاہیں اس میں آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو دوستو نمبر سیون پر ہم نے ویڈس اپ کے جس فیچر کو جگہ دی ہے یہ بھی بہت زیادہ امیزنگ فیچر ہے دوستو اس فیچر کے مطابق اب آپ کسی بھی ویڈس اپ گروپ میں رہتے ہوئے کسی کونٹیکٹ کو پرائیویٹلی ریپلائے بھی کر سکتے ہو تاکہ گروپ میں آپ وہ بات نہیں کہنا چاہتے تو آپ سیپریٹ سے اس کو پرائیویٹلی میسیج کر سکتے ہو اس کے لیے سمپلی اس کونٹیکٹ پر ٹیپ کر کے رکھیں لانگ پریس کریں اور اس کے بعد تین ڈاٹ والے آپشن بٹن پر کلک کریں اور ریپلائے پر کلک کر دیں اس طرح جو بھی ریپلائے آپ کریں گے اس کو وہ پرائیویٹ لی جائے گا یعنی کہ وہ الگ سے ریپلائے جو ہو جائے گا دوستو نمبر چھے پر ہم نے جس خفیہ سیکرٹ سیٹنگ کو جگہ دی ہے دوستو یہ میری فیوریٹ ہے اور مجھے بہت زیادہ پرابلم تھا تھینکیو وٹس ایپ کہ آپ نے یہ فیچر جو ہے نکالا دوستو اب آپ کانورسیشن ٹون کو جو ہے وہ ڈیسیبل کر سکتے ہو کیا ہوتی ہے کانورسیشن ٹون پہلے یہ دیکھ لیں کہ جب بھی آپ اپنی چیٹ ونڈو میں رہتے ہوئے میسیج رسیب کر رہے ہوتے ہیں جو میسیج کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بورنگ سی ٹون جو ٹون 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 یعنی آواز آ رہی ہوتی ہے بشک آپ جو مرضی کرنے وہ آواز آتی رہتی ہے یہ آواز ختم نہیں ہوتی حالانکہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ آپ یعنی کہ آن لائن بیٹھے ہیں موبائل کو بھی دیکھ رہے ہیں پھر بھی ٹون بجھ رہی ہے تو اس ٹون کو اس ٹون کو آپ سائلنٹ کر سکتے ہو خموش کر سکتے ہو اور اس کے لئے سمپلی آپ کو کیا کرنا ہوگا سیٹنگز میں جانا ہوگا سیٹنگز میں جانے کے بعد سمپلی آپ کو نوٹیفکیشنز میں جانا ہوگا اور نوٹیفکیشنز میں جانے کے بعد کنورسیشن جو ٹون کا آپشن ہے کنورسیشن ٹون سب سے پہلا ہی آپشن اس کو آپ نے یہاں سے ڈیسیبل کر دینا ہے اب آپ جب بھی میسیج کریں گے اپنی چیٹ ونڈو میں رہتے ہوئے یا ریسیب کریں گے تو آپ کو یہ گندی سی ٹون سنائی نہیں دے گی دوستو نمبر فائیب پر ہم نے ویٹس ایپ کے جس فیچر کو جگہ دی ہے یہ فیچر بھی بلکل لیٹسٹ فیچر ہے اس فیچر کے حساب سے جب آپ اپنی چیٹس کو دیکھیں گے سائٹ پر تو چیٹس کے ساتھ جو پروفائل فوٹوز ہیں ان پروفائل فوٹوز کے اوپر ایک آپ کو سرکل بنا نظر آئے گا یہ سرکل اگر آپ غور کریں تو سب کے اوپر نہیں بنا ہوا یہ جو سرکلز آپ چیک کر رہے ہیں یہ صرف ان پروفائل فوٹوز کے گرد سرکلز بنے ہوئے ہیں جن کے سٹیٹس لگے ہوئے ہیں یعنی کہ آپ بڑی آسانی سے ان چیٹس کو دیکھ کر یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس بندے نے اپنا جو سٹیٹس ہے وہ لگایا ہے اور کس نے نہیں لگایا اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اسی سرکل پر ٹیپ کر کے کلک کر کے آپ بڑی آسانی سے اس کا جو سٹیٹس ہے وہ ڈریکٹلی دیکھ سکتے ہیں آپ کو یعنی کہ سٹیٹس میں سپیشل جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہی سے سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں دوستو نمبر فور پر ہم نے ورڈ سیپ کی جس سیکرٹ سیٹنگ کو جگہ دیا یہ بھی بہت ہی امیزن سیٹنگ ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کسی دوست کے ساتھ جتنے بھی میسیجز ہیں وہ اپنے آپ ڈلیٹ ہوتے رہیں آٹومیٹکلی ڈلیٹ ہوتے رہیں تو بہت ہی آسان ہے خاص طور پر جب آپ کو ٹرسٹ نہ ہو کہ یہ جو میری چیٹس ہیں یہ ذرا سنسٹیو نویت کی ہیں کل یہی جو میری چیٹس ہیں میرے خلاف استعمال ہو سکتی ہیں تو آپ ایک ایسی آپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے میسیجز اپنے آپ دوسرے بندے کے موائل سے بھی ٹلیٹ ہوتے رہیں گے اور یہ آپ ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے سمپلی آپ اس دوست کی چیٹ ونڈو میں اس کی پروفائل فوٹو پر کلک کریں اور فوٹو پر کلک کرنے کے بعد یہ جو آئی والا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور آئی پر کلک کرنے کے بعد سمپلی یہاں سے آپ ڈس اپیرنگ میسیجز کی جو آپشن ہے اس پر ٹیپ کریں اور اس کے بعد یہاں پر آپ آپ ٹائم سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ سات دن کے لیے بعد اپنے آپ ڈس اپیر ہو جائیں یا چوبیس گھنٹے بعد یا ایک ماہ بعد تو آپ جتنا بھی ٹائم سیٹ کر دیں گے تو آپ کے میسیجز تمام کے تمام اتنی دیر بعد خود بخود ڈیلیٹ ہو جائیں گے اب آپ کے موائل سے بھی اور دوسرے بندے کے موائل سے بھی دوستو نمبر تھری پر جو فیچر ہے یہ بھی کافی زیادہ امیزنگ فیچر ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی دوست کی چیٹ ہسٹری ایکسپورٹ کرنا یعنی کہ ساری کی ساری چیٹ جو آپ کے ساتھ ہوئی ہے اس کو ایکسپورٹ کر کے کسی دوسرے کو سینڈ کرنا تاکہ آپ بجائے کے سکرین شاٹ لیں جو کہ بڑا تکلیف دے کام ہے اگر آپ کی چیٹ کافی زیادہ لمبی ہوئی ہے تو آپ ساری کی ساری چیٹ کو ایک ہی جگہ ٹیکس کی صورت میں ایکسپورٹ کر کے کسی دوسرے بندے کو بھی سینڈ کر سکتے ہیں یا اپنے پاس بھی فیچر کے لیے محفوظ رکھ سکتے ہیں دوستو اس کے لیے سمپلی آپ کو تین ڈاٹ والے آپشن بٹن پر کلک کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو مور میں جانا ہوگا اور مور میں جانے کے بعد جو سیکنڈ لاسٹ آپشن ہے ایکسپورٹ چیٹ اس پر کلک کرنا ہوگا اور اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا کہ ویڈاوٹ میڈیا یا انکلوڈ میڈیا اگر آپ کو یہ چیٹ فوٹوز اور ویڈیو کے ساتھ چاہیے تو انکلوڈ میڈیا پر کلک کریں نہیں تو ویڈاوٹ میڈیا پر کلک کر دیں اور اس کے بعد سمپلی آپ یہ ساری کی ساری چیٹ جو ہے وہ ٹیکس کی صورت میں پڑھ بھی سکتے ہیں اور کسی دوسرے کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں دوستو نمبر ٹو پر ہم نے ویڈس ایپ کی جس سیٹنگ کو جگہ دیا ہے اس سیٹنگ کے ذریعے آپ کسی بھی ویڈس ایپ گروپ میں ایڈ ہونے سے بچ سکتے ہیں جی ہاں جناب اگر آپ یہ سیٹنگ آن کر لیتے ہیں تو کوئی بھی بندہ آپ کو کسی بھی ویڈس ایپ گروپ میں ایڈ نہیں کر سکتا کیونکہ بہت زیادہ گروپ میں ایڈ کرنے سے آپ کافی زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرتے ہیں تو اس کے لیے سیمپلی آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کو سیٹنگز میں جانا ہوگا اور سیٹنگز میں جانے کے بعد سیمپلی آپ کو پرائیویسی میں جانا ہے اور پرائیویسی میں جانے کے بعد آپ کو گروپس کا جو آپشن نظر آ رہا ہے گروپس پر کلک کرنا ہے اور گروپس پر کلک کرنے کے بعد سیمپلی دوستو آپ کو یہاں پر یہ جو اپشن ہے ایوریون اس ایوریون کو ہٹا کر مائی کنٹیکٹس ایکسیپٹ پر کلک کرنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی دوست بھی آپ کو سیلیکٹ نہ کر پائے تو یہاں پر آپ تمام کنٹیکٹس کو سیلیکٹ کر دیں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد اوکے کر دیں اب آپ کے تمام جو کنٹیکٹس ہیں وہ بھی آپ کو ایڈ نہیں کر پائیں گے اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی بندہ آپ کو ایڈ نہیں کر پائے گا دوستو نمبر ون پر ہم نے جس سیکرٹ سیٹنگ کو جگہ دیا وہ نام کی طرح ہی نمبر ون ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی بھی یہ جان نہ پائے کہ آپ آن لائن ہو تو نہیں جان پائے گا اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ لازٹ ٹائم آن لائن کب ہوئے جسے لازٹ سین کہتے ہیں تو کوئی بھی یہ بھی جان نہیں پائے گا اور دوستو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ نے کسی کا وٹس ایپ میسیج تو پڑھ لیا ہے یا آپ نے اس کا جو وائس میسیج ہے وہ تو سن لیا ہے لیکن بلو ٹک نہ لگے تو یہ بھی ممکن ہے میں یہ تینوں چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے ممکن ہے دوستو اس کے لیے آپ کو سیٹنگز میں جانا ہوگا اور سیٹنگز میں جانے کے بعد دوستو آپ کو پرائیویسی میں جانا ہوگا اور پرائیویسی میں جانے کے بعد دوستو سب سے پہلا آپشن who can see my personal info کے نیچے last scene and online اس پر کلک کرنا ہوگا اور دوستو اس کے بعد simply آپ کو who can see my last scene کو nobody کرنا ہوگا اور who can see when I am online same as last scene کرنا ہوگا same as last scene کرنے کے بعد یہ تو set ہو گیا اس کے بعد دوستو آپ کو نیچے آ کر یہ چیک کرنا ہوگا کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ جب میسیج پڑے ہیں تو بلو ٹک نہ لگے تو اس کے لیے آپ کو ایک option set کرنا ہوگا اور وہ ہے read receipt read receipt کو simply آپ کو جو ہے وہ off کرنا ہوگا اگر آپ read receipts کو جو ہے off کر دیں گے تو کوئی بھی نہیں جان پائے گا کہ آپ نے دوسرے بندے کا جو میسیج پڑھ لیا ہے اور بلو ٹک نہیں لگے گا دوستو اگر آپ بھی میری طرح یوٹیوب سے مہانہ لاکھوں روپیہ کمانا چاہتے ہیں جیسے کہ میں مہانہ لاکھوں روپیہ یوٹیوب سے کمارا ہوں پچھلے کئی سالوں سے تو جناب ہمارے نئے یوٹیوب کورس کا آغاز ہو چکا ہے دوزار تیس کے اس نئے یوٹیوب کورس میں آپ کیا کیا سیکھیں گے دوستو آپ یوٹیوب شوارٹس سے پیسہ کمانا سیکھیں گے اور اس کے علاوہ اس میں آپ کو ایڈوانس لیول کی ویڈیو ایڈنگ سکھائی جائے گی اور اس کے علاوہ لونگ ویڈیو سے پیسہ کمانا سکھائیں گے آپ کو اور اس کے علاوہ ہر طرح کی جو ایسیو ہے یوٹیوب کی اور تھامنیل بنانا اور وہ تمام ٹپس این ٹرکس جو ایک یوٹیوبر کے لیے ضروری ہے وہ تمام کے تمام اس کورس میں آپ کو گائیڈ کیے جائیں گے یہ دو سے تین ماہ کا جو کورس ہے اس میں آپ کو ون ٹائم ایک ہی بار فی پے کرنی پڑے گی جو کہ ٹین تھوزن روپیز ہے اور دس زار روپے کے علاوہ اس میں کسی قسم کے کوئی بھی ہیڈن چارجس نہیں ہیں تو اگر آپ اس کورس میں انڈرول ہونا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ویڈس اپ نمبر پر کنٹیکٹ کر کے آپ اس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس کورس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو آپ کا سکھانے والا بندہ ہوگا آپ کا جو ٹیچر ہوگا وہ میں خود ہوں گا اور میرا یوٹیوب میں پچھلے سات سال کا ایکسپیرینس ہے اور میں پچھلے سات سال سے مہانہ لاکھوں روپیہ کمارا ہوں اور میں آپ کو وہ تمام ٹپس اینڈ ٹرکس گائیڈ کروں گا اپنے تجربے کی روشنی میں کہ کیسے آپ کم اور مختصر عرصہ میں ایک کامیاب یوٹیوبر بن سکتے ہیں اور اس کے لیے بہت زیادہ ایڈیوکیشن بھی نہیں ضروری اگر آپ بیسک ایک لیپٹاپ اور موبائل فون اپریٹ کرنا جانتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کے پاس ایک سمارٹ فون ہونا ضروری ہے یعنی آپ کے پاس ایک ٹچ والا فون ہونا ضروری ہے اور ایک آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہونا ضروری ہے یہ کم سے کم چیزیں اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ اس کورس کا حصہ بن سکتے ہیں اور مزید معلومات کے لیے ہمارے اس ویڈس ایپ نمبر